بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جو جو ڈینر میں میں نے بنایا تھا وہ سب آپ کے ساتھ جو ہے نا آج شیئر کروں گی تو یہاں پر ہم آئے تھے پہلے کچھ تھوڑی سی ویجیٹیبلز وغیرہ لینی تھی وہ لینے لیکن ایس یوزیل بچے جہاں پر اپنی ٹوائز کی شاپ دیکھ لیتے ہیں تو وہ در سے نکلتے ہی نہیں ہیں بہرہ لزان کو ہم نے کچھ چیزیں وغیرہ اس نے لی اور پھر اس کے بعد میں آگی تھی کہ مجھے جو ہے وہ ڈینر کے لیے کچھ سیلیٹ کا سمان چاہیے تھا اور کوئی تھوڑی سی دھنیا وغیرہ یہ چیزیں تو وہ میں نے لے لی اور ساتھ میں جو کچھ میں تھوڑا سا فروٹ وغیرہ لینا تھا وہ لیا تو یہاں پر ازان میری ہلپ کروا رہا تھا وہ ویجیٹیبلز وغیرہ ڈال رہا تھا اور اسی طرح جبکن پر گروسٹری وغیرہ کرنے جاتے ہوں کچھ بھی تو اسی طرح جو ہے نا وہ میرے ساتھ میری ہلپ کرواتا ہے تو ہلپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بچے کام بگاڑتے زیادہ ہیں سدھاتے کام ہے تو یہاں پر جو ہے وہ بس آلو وغیرہ لینے تھے کیونکہ آلو ختم ہوئے ہوئے تھے وہ بھی ساتھ میں تھوڑے سے فرائز وغیرہ بنانے تھے اس طرح تو بس چیزیں میں نے لے لی تھی زیادہ تو کچھ نہیں چاہیے تھا بس تھوڑی تھوڑی سی چیزیں تھی وہ لے لی اور ساتھ میں پل پے کیا اچھا اب یہاں پر جی دینر کے لیے جو ہے وہ ہم بنا رہے تھے یہ میرے ہزبنٹ بنا رہے تھے ران جو ہے نا وہ روست کر رہے تھے تو انہوں نے ہی میری نیشن کی تھی تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اس کی ویڈیو تنہی بنا سکی لیکن یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو انگریڈینٹس اس کے جو ہے نا وہ بتا دیتی ہوں سمپل سا جس دہیں کے اندر جو ہے وہ انہیں تھوڑا سا پپیتے کا پاؤڈر ڈالا تھا اور وہ مست ہے کیونکہ اس سے نا جلدی سے یہ آپ کا جو گوشت ہے نا وہ جلدی کل جائے گا ورنہ اس طرح گوشت جو ہے نا وہ گلنے میں زیرہ دیر لگاتا ہے وہ ڈالا تھا اور اس کے علاوہ اس میں نمک مرچیں سکہ دنیا زیرا اور گھر کی سب جو ہے نا انگریڈینٹس ڈال کے اور ساتھ میں جو ہے وہ تکہ مسالہ تھوڑا سا ڈالا تھا اور اس کو جو ہے میرینیٹ کر کے میں نے صبح ہی مطلب ہم نے رکھ دیا تھا اور شام میں میں اس کو جو ہے وہ بیک کر رہی تھی اب یہاں پر جو ہے میں فوراں سے ساتھ میں چٹنی بنا لوں گی اور رہتہ بناوں گی تو آج میں آپ لوگوں کو نا اپنے ایک رہتے کی ریسپی بھی دوں گی جو میں نے بنایا تھا اور بہت اچھا بنا تھا نا تو عموماً میں اس طرح کرتی ہوں کہ گھر میں میں یہی والا رہتہ بنا لیتی ہوں یہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ مطلب نا اس کو سمپل بھی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو چاول وغیرہ کے اوپر ڈال کے بھی کھا سکتے ہو میں تو اسی طرح بنا کے باول میں رکھ کے اور اس کو بیسے ہی چمچ کے ساتھ جو ہے نا وہ کھاتی رہتی ہوں تو یہ یہاں پر میں پہلے چٹنی بنا رہی تھی اور اب اس کے بعد جو ہے وہ میں یہ سی باول میں برٹن میں رہتہ بناوں گی اچھا رہتہ میں نے کیسے بنایا تھا کہ میں نے ساری چیزیں جو ہے نے اس چوپر میں ڈال دی تھی یہاں پر میں پہلے پیاز ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا میں نے پیاز ڈالا تھا اس کے اندر اور ساتھ میں میں اس میں ڈالوں گی سبز مرچیں دو سے تین عدد جتنی بھی آپ کو مطلب رکھنا چاہیں اور یہاں پر میں نے یہ گاجر ڈالی تھی ہاف گاجر میں نے لی تھی اور ایک ہی میں اس میں جو ہے نا کیوکمبر ایٹ کروں گی تو یہ ساری چیزیں میں چوپر میں ڈال رہی تھی اور ان کو جو ہے نا چوپر میں ڈال کے تو ہلکا سامنے ان کو چاپ کر لینا ویسے تو کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں لیکن میں نے یہ والاہ بنایا تھا آپ لوگ اس طریقے سے ضرور بنا کر ٹرائے کرنا بہت مزہ دیتے ہیں خاص طور پر جو لوگ ڈائٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں وہ تو یہ بنا کر اس کو آپ لوگ ویسے ہی چمچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں تھوڑا سا چاول وغیرہ کے اوپر بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے اور اس طرح سے ایسے سوس ٹائپ سی کوئی بن جاتی ہے کہ بہت زیادہ مزے کا بنا تھا ویسے آپ ضرور ٹرائے کرنا اچھا ہم نے اس کو ہلکا سا چاپ کرنا ہے بہت زیادہ اس کو باریک پیسٹ نہیں کر دینا بلکل اس کو ہلکا ہلکا سا چاپ کرنا ہے یہاں پر بس میں نے سارا کچھ ڈال کے اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر کے میں نے ان کو چاپ کر لیا تھا اور اب میں سائٹ پر دوسرے برطن میں دہیں لے لوں گی اور دہیں کے اندر میں نمک اور چاٹ مسالہ ایڈ کر لوں گی تو وہاں پر یہ بس میں اس میں باول میں اب دہیں ایڈ کروں گی اور ساتھ میں میں اس میں نمک اور چاٹ مسالہ ڈالوں گی اور پھر جتنا بھی میں نے جو جو ویجیٹیبلز وارا چاپ کیا نا یہ بھی اس میں ایڈ کر لوں گی ویسے تو میں گھر میں بھی گھر میں ہی دہیں لگاتی ہوں وہی ایڈ کرتی ہوں کیونکہ گھر کا جو دہیں وہ اتنا کھٹا نہیں ہوتا بزار والہ تھوڑا کھٹا ہوتا ہے تو پھر میں نے ثوڑا سا بزار کا ڈالا تھا اور ثوڑا سا گھر کا ڈال کے میں نے اس کو جو ہےنا بیلنس کر لیا تھا کہ بہت زیادہ کھٹا نہیں کھانے ہوتا پھر گلے میں جو ہےنا وہ درد ہوتا ہے بس یہاں میں نے نمک ایٹ کیا ہے اب تھوڑی سی میں اس میں چارڈ مسالہ ایٹ کروں گی اور اس کو مکس کر کے جو ہے وہ میں اس میں جو ویجیٹیبلز چھوپ کی ہیں وہ اور ریسی پیس اور بھی شیئر کروں گی تو پورا جو ہے نا وہ دینر ہے یہ سپیشل دینر اس لیے ہو گیا تھا کہ ہزبینڈ کی فرمائش تھی اور ان کو چھٹی بھی تھی تو ان کا یہ تھا کہ یہ چھٹی ہے اور آج کوئی اچھا سا دینر ہو اور انہوں نے خود سے ہی جو ہے نا صبح سے ہی اس کی میری نیشن وغیرہ کر رہے تھے اور تیاری وغیرہ خود سے ہی کرنا شروع کر دی تھی کہ آج کا دینر میں خود بناوں گا اور سپیشل سا بنائیں گے تو یہاں پر جو ہے رہتا تیار ہو گیا کام تو بے شک جو ہے وہ ہزبینڈ کرنے کا نام تو ان کا ہو گیا کہ جی دینر میں وہ ہیلپ کر رہے تھے لیکن سب سے زیادہ کام جو بیک کیمرہ ہوتا ہے نا وہ خود ہی کرنا پڑتا ہے برطن واش کرنا اور دوسرے چھوٹے موٹے کام وہ سب سے زیادہ وہ خود ہی کرنے ہوتے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ میں دیکھ رہی تھی تو ہاف ہاف دن ہوگی تھی لیکن ابھی بھی جو اس میں دھنیں ڈالا تھا نا اس نے بھی دیکھے اپنا تھوڑا تھوڑا پانی چھوٹ دیا تو اسی کے پانی کے اندر ہی وہ گل جائے گا اور میں نے اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا دو سے تین آلو جو ہے وہ کاٹ کے ڈال گیا تھے تاکہ وہ بھی مسالے کے اندر مکس ہو کے نا اچھے سے وہ ہو جائیں گے مزے کے آلو بھی بھن جائیں گے یہاں پر جو ہے وہ میں بنانے لگی ہوں مکس ویجیٹیبل کا پلاو اصل میں جو ہے یہ ریسپی ایک قسم کی مندی جو آج کر لڑیبین ڈیش ہے مندی اس کی اس ٹائل میں بنانے کی کوشش کی تھی لیکن ان کے جو چاول ہوتے ہیں نا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا وہ جاس جہنی کا صرف سمپل پلاو پکا ہوتا ہے لیکن میں نے جو ہے نا وہ ویجیٹیبل کا ساتھ میں جو ہے نا وہ ویجیٹیبل والا پلاو بنایا تو کیونکہ سب ویجیٹیبل وغیرہ میں لے کر ہی اس لئے آئی تھی کیونکہ مجھے خود کافی دن سے ویجیٹیبل کا پلاو بہت دلکارا تھا یہاں پر جو ہے وہ میری جو ران تھی وہ بلکل ریڈی ہو چکی تھی اور بس میں نے اس کو جا بلکل اس کا مسالہ اس کے ساتھ ڈرائی ہو گیا تھا تو میں نے اس کو ہلکا سا جو ہے نا وہ ٹرے میں رکھ کے اس کو تھوڑا سا اور بیک کر لیا کہ اس پر اچھا سا کلر بھی آ جائے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا اچھا کلر آیا اور بہت اچھی اور بہت سپائسی اور بہت مزے کی بنی تھی جو مندی میں جو وہ ریبین ڈش میں جس طرح وہ لوگ ان کی ران ہوتی ہے یا ان کے جو چاول ہوتے ہیں وہ تھوڑی سے جو ہے نا وہ نمکین مطلب ان میں کوئی زیادہ مسالے وغیرہ نہیں ہوتے لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے مسالوں کے شکین ہیں تو زیادہ تیز مسالے کھاتے ہیں تو اس لئے تھوڑی سی ریسپی اپنی ایڈ کیا اور تھوڑی سی جو ہے وہ سٹائل اس کا مندی سٹائل کا جو ہے نا وہ ٹچ دیا ہے تو بس یہاں پر جب دم لگانا تھا نا تو دم کی سٹیج میں میں نے یہ ران اس کے اوپر رکھ کے اس کو بھی دم لگا دیا تو یہاں پر جو ہے یہ دیکھ لیں کتنے زبردست اور یمی سی تیار ہوگی تھی اور آگے میں آپ لوگوں کو چیک بھی کرواؤں گی کہ اتنی سوفٹ بنی تھی اور اتنی جوسی اور اتنے مزے ہی بنی تھی کہ بہت ہی جلدی جو ہے نا لیکن یہ ہے کہ ران کو جو ہے نا تھوڑا سا بیک ہونے میں زیادہ ٹائم لگا تھا اٹلیس تین سے چار گھنٹے لگ گئے تھے اور جب ران کو میں نے جو ہے نا وہ جلدی مطلب مایکرو اوون میں میں نے اس کو رکھ دیا تھا کہ یہ جلدی سے بیک ہو جائے اور پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا چاول وغیرہ بنائی اور سیلڈ بنایا رائتہ وغیرہ اور چٹنی وغیرہ بنائی تو یہاں پر جو ہے یہ ہماری وہ مندی کا جو ہے وہ تیار ہو گی ہے تو میری جو ہے نا میں نے جو آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ میں نے تھوڑی سی سپائسی رکھی تھی یہاں دیکھ لیں کتنی اچھے طریقے سے یہ گل گی تھی کہ جو اس کی ہڈی تھی نا وہ ماس کے ساتھ گوٹیوں سے الگ ہو رہی تھی اور بہت اچھی گل جو کی تھی تو کہیں سے جو ہے نا وہ ایسے کچھی کچھی یا سمیل والی یا خون کچھ بھی نہیں رہا رہا تھا بہت اچھے سے میں نے اس کو بیک کیا تھا اور میں نے بھی اس کو کافی دیر جو ہے نا بیکنگ میں راکے جیسے کہ میں بھولی گئی تھی اس کو تو یہاں پر جو ہے چٹنی بھی تیار ہو گیا اور رہتہ بھی تیار ہو گیا اچھا وہ لوگ تو سرف کرتے ہیں ایک ٹوماتر کی چٹنی ہوتی ہے لیکن مجھے وہ اتنی خاص کچھ پسند نہیں ہے تو میں نے اس لئے اپنا ہی سٹائل جو ہے نا وہ دیا تھا اچھا یہاں کھانا وانا اچھا سا کھانے کے بعد تو پھر جو ہے وہ میٹھے میں جلیبیاں ہم لوگ لے کر آئے ہوئے تھے تو جلیبی تو ویسی مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے لیکن سردیوں میں موسلی جو ہے نا وہ ہم لوگ دور جلیبی رات میں بنا لیتے ہیں تو اب کھانا وغیرہ کھانے کے بعد کافی دیر کے بعد اب میں آپ کے ساتھ ولوگ تو اس طرح شیئر کر رہوں کہ آپ یہ نا سمجھے کہ یہاں سے کھانا کا یہاں سے لیکن ایسا نہیں تھا ہم نے کافی دیر پہلے کھانا کھا جکے تھے کافی ٹائم پہلے کھانا کھا لیا تھا اب یہ تو لیٹ نائٹ کا ٹائم تھا سونے کا ٹائم تھا تو اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی نا ہم نے جلیبی پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلو ساتھ میں نا میٹھے میں تھوڑی سی دور جلیبی بنا لیتےсы تو پھر یہ بھی میں نے ساتھ میں بنا لی تو زیرہ ڈینر کو میں اگر میٹھا نہ ہو تو وہ سپیشل نہیں ہوتا تو اس لئے دو جلے بھی بنا کے تو سپیشل کر لیا کیونکہ آج کل سردیوں میں اچھا ہوتا ہے فلو وغیرہ کے لئے یہ دو جلے بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو اگر آپ کو جو ہے نا وہ سردی لگری ہو فلو ہو رہا ہو گلہ خراب ہو تو آپ یہ بھی ضرور ٹرائے کرنا یہ بھی ایک قسم کا جو ہے نا وہ کعوے کی جس طرح ہوتا نا گریلو ٹوٹکا سا ہے کہ اس سے ضرور جلدی حرام آ جاتے آپ کو تو بس یہاں پر میں نے دودھ کو کوئی چینی وغیر ایڈ نہیں کی تھی کچھ بھی کیونکہ جلے بھی بہت میٹھی ہوتی ہے تو میں نے دودھ کو سمپل بائل آیا اور اس میں دو تین چلے جلے بھی کی ایڈ کر دیا اور دیکھیں اس کو دو تین بائل آنے دیئے ہیں جب وہ اچھے سے نرم ہو گیا تو بس میں اس کو باول میں یا کپ میں ڈال سکتے ہیں چمچ کے ساتھ کھا لیں یا بول وغیرہ میں ڈال لیں جس طرح بھی آپ کے مرضی ہو تو یہ بنا لیا اور بنا کے بس یہ اب میں جو ہے وہ کپس میں ڈال کے اپنے لئے ازہان کے لئے اور اس کے بابا کے لئے لے جاؤں گی تو یہاں پر جو ہے وہ آج کا بس اتنا صحیح میرا ولوگ تھا تو کیونکہ یہ ہے کہ تھوڑی دو تین چیزیں تھی تو دو تین ریسپی تھی تو تھوڑا سا ولوگ لمبا ہو گیا لیکن آپ لوگ ضرور دیکھنا آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور مجھے ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگے تو میں اب چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیں اجازہ خدا حافظ